بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن وظائف چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سے ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لئے ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر آز رہا ہوں یہ عمل صرف تین دن کا وظیفہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ربی الاول کے اس مہینے میں یہ تسبیح جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی اس عمل کو کرنے کے لئے ایک شرط ہے کہ آپ نے نمازیں پنچگانا پڑھنی ہے کوئی بھی نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے اگر یہ وظیفہ آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کی مطابق کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی بڑی سے بڑی بندش کا مسئلہ ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیماری وہ ختم ہو جائے گی وہ بندش ختم ہو جائے گر اللہ پاک آپ کو اسی مہینے میں صاحب اولاد کر دیں گے تو آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے یہ ایک خاص قرآنی دعا ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من السالحین آپ نے یہ جو دعا ہے یہ جو آیت ہے آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد فورٹی وان ٹائمز اکتالیس مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اول اور آخر تین تیر مرتبہ درود پاک پڑھنا آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے میری بہنے اور بھائی اگر یہ وظیفہ آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں اور تین دن تک مسلسل کرتے ہیں تو میں آپ کو کرنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ خاص قرآنی دعا اس کو پڑھ کے لئے اللہ پاک سے دعا کریں گے اے میرے پاک اللہ مجھے نیک سائل اولاد تا فرما اور حضور نبی پاک سلم کے صدقے سنگے اس تو اللہ پاک سے دعا کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دعا راتے چاہیں تو آپ نے اکتالیس مرتبہ ربی حبلی میرا سوال ہی نا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس ساتھ کو پڑھنا ہے جب آپ اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے گیارہ مرتبہ اللہ پاک کے یہ دو نام یا ارحم الرحمین دعا کرنے ہی جگین کیجئے ان دو ناموں کو پڑھ کر جو مانگیں گے وہ ملے گا آپ کی دعا رہ دن نہیں جائے گی تو یہ آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاکو